فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْمُونَ فَسْأَلُوا أَهْلَا تَعْمُونَ فَسْأَلُوا أَهْلَا تَعْمُونَ مقصانات بڑھ کر کے ہیں فائدے سے فائدہ اس کا ممکن ہے تھوڑا بہت حاصل ہو جائے پر اس کے مقصانات اس کے فائدے سے کہیں زیادہ ہیں تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے لیکن یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں تاریخ کے سبھات میں جس دوروں کے اندر کے خلاف لوگوں نے مورچہ بندی کی ہے یا ان کے خلاف مظاہرات کیے ہیں میدان میں اتر کر کے للکارا ہے آڑے ہاتھوں حکومت کو لیا اگرچہ ڈائریکٹ نہ سہی ان کا انجام بہتر نہیں ہوا موہ کی کھانی پڑی جو بچانے چلے تھے اس سے کہیں زیادہ دھوم کر کے اور کھون کر کے واپس لوگیں کوئی ایک بھی مثال نہیں ہے ایک بھی مثال تاریخ کے سبھات میں آپ دیکھیں ایک بھی مثال نہیں ہے جو اس کے اپوزیٹ میں ہو اس لئے ہمیں وہ کرنا ہے جو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے جبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اس کی کرنے کی تاقید کیا اور سارے انبیاء نے اپنے قوم کو جس کی تاقید کیا وہ کام کرنے ہیں اور تھوڑی سی وضاہت کے طور پر صبر و ضبط کا بندھان توڑنا نہیں چاہیے صبر و ضبط کا بندھان توڑنا نہیں چاہیے صبر و ضبط کے اندر جو کشادگی ہے اس میں اور زیادہ توصیل کرنی چاہیے جتنا ممکن ہو سکے انسان اپنے صبر کے دامن کو اور زیادہ بڑھانے کی کوشش کریں تحمل کی ایک شکلوں کو اور بڑھانے کی کوشش کریں کیونکہ موسیٰ اور پیراہون کا نام ابھی کچھ دیر پہلے آیا تھا اس سے کہیں زیادہ فتنے ان کے لوگوں میں آئے تھے جانی مالی عزت ساری چیزیں ہیں پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جو کہا تھا وہ یہی کہا تھا پر کرنا جو چاہیے وہ یہ کہ غیر مسلمین کے حوالے سے اسلام کا چہرہ جو کی بدنما دھبے اور داک اس پر لگے ہوئے ہیں اسے سار پرنے چاہیے سار سفرہ اسلام ان تک پہنچانے کی کوشش کرنی چاہیے پیغام کو عام کرنے کے لئے اپنے اندر حکمت اور اوصلہ لانا چاہیے کیونکہ یہ ایسا راستہ ہے جو ذہنوں دماغ پر حکومت کر لیتا ہے اگر کوئی ان چیزوں کو سمجھ لیں اور اسلام دینے فطرت ہے اس کا سمجھانا بڑا آسان ہے ان لوگوں کو جو فطرت سے بہت دون ہیں تو اس لئے زیادہ محنت اس پر ہونی چاہیے دماغ کو چینج کیا جائے لوگوں کے ذہنوں کو آواز لگائی جائے اور انہیں صحیح دین کی رہنمائی اور اس کی مارکت لوگوں کے درمیان عام کی جائے اور اپنے اندر جو بگاڑ ہے جو فساد ہے جو کمی ہے جو زیادتی ہے جو گناہ ہے اور جو شک ہے جو بداعت ہے انہیں ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے جو بہت دیویویوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو